چلی اب وہ گھر جو مل رہے ہیں وہ کیسے ہے تاکہ اس نعمت کو ہم سمجھیں جس دنیا کی گھر کے لئے انسان سب کچھ کرتا ہے اور بہت سارے لوگ اللہ عنہ کو رحم کر رہے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک گھر دنیا ہم بنانی پاتے ہیں جنت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت لا تعداد ایسے محلات دے سکتا ہے ادنا سے ادنا محلوں کے تذکرہ اور عالی سے عالی دونوں کا تذکرہ کرتا ہوں کیا ملنے والا ہے تو جنت کے محلات کے طالب سے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں تمام برطن سونے کے ہوں گے اسی طرح فرمایا تمام برطن سونے اور چاندی کے ہوں گے جنتیوں کے محلات ہر وقت دعوتیں چلتی رہیں گی دنیا میں دعوت کرنے کے لئے خون پسی نیک کرنا پڑتا ہے تو سالمین دعوت کر سکتا ہے اور مہنگائی کے دور میں تو لوگ ایک دوسرے کو سنچتے کہ اللہ نے ما شاء اللہ کتنا دیا کہ دیکھو اس مہنگائی کے دور میں بھی دعوت کرتا ہے دعوتیں دین اور راج چلتی رہیں گی لیکن یاد رہے کہ جنت میں بھوک بھی نہیں ہے پیاز بھی نہیں ہے لیکن مومین کھائیں گے ضرورت نہیں ہے لیکن کھائیں گے یہ بات دونوں یاد رکھیں ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کھائیں گے دعوتیں چلتی رہیں گی جس کی خجبوں ان کے محلات کو موطر کریں گی خجبدار کریں گی اور ایک روایت میں آتا ہے ایسی خجبوں ان کی محلات پہ ہوں گی جس کی صرف خجبوں چالیس سال دور تک چلتے رہیں گے خوٹی ایرز کی مسافت تک چلتے رہیں گے ایسی خجبوں دنیا میں ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے سینٹ مار لے گا ایک دو فیٹ آ جا تو وہ فقر سمجھتا ہے اود اود لگا لے جو دو چار دن رہ جا ہے اور مہک آ جا تو بس بہت بڑی بات ہے چالیس سال دور تک کوئی گیس کرے گا ہاں وہ جننتی اس کی خجب آ رہی چالیس سال کی مسافت تک وہ خجبوں اس کی صرف چلیں گے اسی طرح جو ہے جننتیوں کو جو ہے پسین آئیں گا یاد رکھی باقی چیزیں نہیں ہوں گی پسین آئیں گا لیکن پسینے کے اندر مش کی خجبوں ہوں گی مش مش سمجھتے نا ہیرن ہوتا ہے ہر ہیرن ایک خاص ہیرن ہوتا ہے اس ہیرن کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلتی ہے کبھی اگر کسی نے مش حقیقی مش کا یہ جو ڈپلیکیٹ نہیں حقیقی دیکھا ہو تو وہ سمجھیں گا مش کیا ہوتا ہے حقیقی مش اتنا خجبو دار چیز ہوتی ہے اتنی خجبو دار کہ کئی فاصلے تک اس کی آپ خجبو صرف سون سکتے ہیں اتنا مہک ہوتی ہے اس میں اللہ رب تو جو مش کی جیسے اس میں پسینہ آئیں گا اس میں خجبو ہوں گی اسی طرح جنت میں انسان کو تھوک نہیں آئیں گا سب پسینہ آئیں گا ناک سے اس کے کوئی غلازت نہیں نکلیں گی اسی طرح رفعہ حاجت کی پیشہ پکھانے کی ضرورت نہیں ہوں گی سب پسینہ آئیں گا اور کچھ بھی نہیں دوسرا اور وہ بھی اتنا خجبو دار ہوں گا اور اس کی حکمت ہی ہے کہ جو انسان کھائیں گا وہ پسینے کے ذریعے اللہ اس کو حضم کرا دیں گا اسی طرح نہیں اور کچھ نہیں رہیں گا اس کے علاوہ اسی طرح جو ہے تمام جنتی جو ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جیسے شیر اور شکر مطلب مل جائیں گے پانی میں جیسے شکر دیا نمک مل جاتا ہے کوئی حسد نہیں کینا نہیں بغض نہیں تمہارے رہے کہ ہم یہاں رہے گا کوئی چھ نہیں کوئی سوسائیٹیل وہ نہیں سب کو پتا ہے جو مقام ملا ہے وہ اپنے عامال کے اعتبار سے ملا ہے سب خوش رہے رہے زندگی سب کو نعمتیں مل رہیں اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی حسد نہیں کریں گا اہل جنت ہر سانس کے ساتھ آٹومیٹکلی اللہ کی حمد و سنہ ہوں گی سانس چھوڑا حمد و سنہ چلتے رہیں آٹومیٹک وہاں کرنا نہیں وہاں کوئی مشاقت نہیں لیکن وہاں بھی اللہ کی تذبیہ کریں گے مومن سانس لیں گے خود بخود اللہ کی حمد و سنہ چلتے رہیں گی بنا مشاقت کی کرنا کچھ نہیں کیونکہ جنت وہ جو ہے دنیا دار العمل ہے جنت جو ہے بدلے کا گھر ہے وہ عمل نہیں خود بخود وہ چلیں گی اسی طرح جامعہ ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلہ سونے اور چاندی کی ایٹوں سے بنے ہوئے جنت کا سنگریزہ سنگریزہ سمجھتے ہیں سمیٹھ اور ریتی جو ہوتی ہے جو ایٹوں کو چھپکانے کے لئے استعمال ہوتی ہے کہتے ہیں سنگریزہ وہ موتی اور یاخوت اور پیسے ہوئے زافران کہوں گا زافران معلوم اس کو کہتے ہیں زافران ایک مثال بھی ہم اس اردو میں ہوتی ہے کوئی چیز کسی کو نہیں سمجھی تو بلتے ہیں تیرلی زافران ہے چھوڑ دے ہوتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آنے والے زافران کو کوئی ایسا دیکھے تو سمجھیں گا کچھ پنکٹیا پھک دیں گا اس کو بہت خیمتی چیز ہوتی ہے تو زافران جو ہے اس کی مٹی زافران کیوں گی اس کا سنگریزہ جو ہے موتیوں کو کرش کر کے بنایا جائیں گا جس سے وہ بنیں گے جنت میں جو ہے موت نہیں آنگی جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس فائدہ اٹھانے کے لیے اور جنت میں بڑھاپا نہیں آئیں گا جنتی ہمیشہ ینگ اور جوان رہیں گے اس لئے کہ نعمت اگر پوری مل جائے اور زندگی چلی جائے تو کیا کرے ہمیشہ کی زندگی ملنے والی اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کی کچھ سالہ زندگی کو خربان کرنا ہوگا اسی طرح جو ہے ابن ابی دنیا کی ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا جنتی ادن کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے جنتی ادن کے محلات ایک ایٹ سفید موتی کا ہے جنتی ادن ایک خاص مخام ہے جنت کا جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مومینوں کے لیے جنتی کچھ اس سے فرشتے بناتے ہیں حکم صلی اللہ علیہ اسے اللہ نے بنائے جنتی ادن اسی کا مخام ہے اس کا ایک ایٹ سفید موتی کا ایک ایٹ سرخ یاخوت پتھر کا ایک ایٹ سبز زمرد پتھر کا جو ہرے رنگ کا آتا ہے ایک پتھر بہت خیمتی ہوتا ہے عام طور سے بہت کم چھوٹے چھوٹے حصے اگر لے لے تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں چلے جاتے ہیں ایک ایٹ موتی کی ہے ایک ایٹ یاخوت کی ہے ایک ایٹ زمرد کی ہے اور اس کے اندر جو ہے مٹی کے جگہ مشک ہوں گا اس کا سنگریزہ لولو جو موتی سمندر کے اندر سیپ سے نکلتا ہے اس کا بنا ہوں گا اور اس کی گھانس جو ہے جو آتراف میں ہوں گی وہ زافران ہوں گی دنیا کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں جو لوگ کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں یا جو لوگ مالدار ہیں اپنے گھروں کو مختلف ٹیکنیک سے بناتے ہیں ان سے آپ پوچھیں ایٹ کیسے تھی مٹی کی تھی یا مرم کی تھی مٹی کیٹ بچتی ہے مرم کیٹ بچتی نہیں دھب دھب کرتی اس سے ہی فضیلت پر ارے مٹی کیٹ سے بنا رہے ہیں انہوں اس دور میں اتنی مہنگی کیٹ آتی دہزار روپے میں آتی ہو دوسری پانچ دار میں آتی سستیوال انداز علاقے موتی سے ایک ایک ایٹ بنی ہے زمرت پتھر سے ایک ایک ایٹ بنی ہے یا خوت کی ایک ایک ایٹ ہے اللہ نے کتنا مومنوں کے لئے تیار کھا یہ تو صرف مالی جو صرف کنسٹرکشن کا معاملہ چل رہا ہے تو نعمتیں کیسی ہوں گے لازوال بہرحال کھانے اور پینے کا کیا معاملہ ہو ایسے محلات بنے ہیں اور زافران کی کھیتیاں جس جسے لگاتے ہیں دنیا میں زافران لگی بھی ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں حدیث کا اندر مسلم کی روایتیں ہیں بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوں گی ہر چیز سونے کی ہوں گی ہوتی اور وہ نہیں گا رہا ہے دوسرا ہے سب سونے کا سب چاندی کا لوگوں کے الگ الگ مخامات الگ الگ عامال کے اعتبار سے ایسی طرح جو ہے مسلم کی رواد آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں بڑے بڑے جو ہے گمت خوبصورت سفید موتی سے تعمیر کردہ گمت بنے ہوں گے یاد رکھیں دنیا میں کوئی انسان گمت والا گھر نہیں بنا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھر پہ گمت جیسا بنا رہا تھا اسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا اس نے فوراں تو ہو دیا آپسند پسند نہیں کیا لیکن جنت میں گھر گمت بنے ہوں گے ڈومز بنے ہوں گے اس میں جو موتی کے بنے ہوں گے اسی طرح جنت کی خیمیں یہ تو کنسٹرکشن کا معاملہ گھر کیسے ہوں گے اس میں خیمیں گھر کے باہر آؤٹڈور میں آپ بناتے ہیں چھوٹے سے روم کبھی کوئی بیٹھ جائے جھولا بھلا لگا ہو تو ٹہلنے کے لیے خیمیں جو سائیڈ میں ہوتے ہیں گھر سے الگ بناتے ہیں وہ خیمیں کیسے ہوں گے صرف وہ دیکھ لی سن لیجئے تو میں سمجھتا ہوں گھر کیسے ہوں گے کہ تو اس کی بہت تفصیلات نہیں آ رہی ہیں خیموں سے گھر کا اندازہ لگا لیجئے آئیے اللہ رب العزت خوران نے فرمادہ سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر بہتر و تریتر نے اندازہ فرمایا ہر جنتی کی محل میں خوبصورت قیمیں ہوں گے جن میں اہل جنت کی ہورے خیام پذیر ہوں گی آؤٹسائیڈ گھر کے اندر تو ایک علاق معامل آئے باہر جو قیمیں لگے ہیں اس کے اندر ان کی ہوریوں کی قیمیں لگے ہیں اور ایک قیمے کے تعلو سے آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کا ہر قیمہ کم از کم ساٹھ میل کا ہوں گا ساٹھ میل سمجھ رہے ہیں آپ ساٹھ میل کس کو کہتے ہیں ساٹھ میل میل بہت لمبا حساب ہوتا ہے کلومیٹر میں تبدیل کر رہا تو ایک اشاریہ ساتھ سے اس کو ضرب دینا پڑھیں گا تو نکلے گا کلومیٹر کا حساب سو سے اوپر چلے جائیں گا ساٹھ میل کا ایک قیمہ ہے جو گھر کے باہر ہوں گا صرف لگا ہوا آپ اندازہ لگائی یہاں دنیا کے اندر کسی پروگرام میں کسی وقت ضرورت پڑھنے پر چھوٹا سا مندب دالے تو کمر ٹوڑ جاتی قیمہ جو باہر لگا ہوا ساٹھ میل کا ایک قیمہ ہوں گا اور اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں وہ جو قیمہ لگا ہوں گا نا مندب کا اس میں جو محل ہوں گا وہ جو بنا ہوا وہ ساٹھ میل کے صرف ایک موطی کے اندر تراش کے بنا ہوا رہے گا وہ ایک قیمہ جو ساٹھ میل کا ہے وہ ایک ثابت موطی میں فرشتوں نے تراش کے بنا ہوا ہوں گے موطی صرف کیسا خوبصورت ہوتا انداز لگائی کیا خوبصورت ہوں گی اس گھر کی ساٹھ میل کا اور ایک موطی میں بنا ہوا تراش کر توڑ کر اس کو یہ ادنا گھر کے باہر کے لان کے باہر کا سٹنگ ایری آئی ہے تو اندر کیا ہوں گا جس کے گھر کے لان میں گزکری آپ اندازہ لگا لے سکتے اندر کی نعمتیں کیا ہوسکتے ساٹھ میل کا خیمہ اسی طرح ان خیموں کے اندر اہل جنت کی جو ہے ہوریں ہوں گی اور وہ ان کے منتظر ان کا انتظار کرتی رہیں گی اور جنتی آدمی جو ہے وقتاً فوقتاً الگ الگ خیموں وہ کہیں خیمیں ہوں گی اس کا سٹیٹس اس کے عطے اس کے عامال اس کو اللہ نے کیا آتا کیا اس کے عطے وار سے کئی خیمیں ہیں جن میں وہ وقتاً فوقتاً آتا اور جاتا رہیں گا اسی طرح جنت کے بازار جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا جنت میں بازار ہوں گے مومنوں کے اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے صرف اس دن لگیں گے جمعہ جمعہ بازار جمعہ کے دنوں بازار لگیں گے لیکن اور جنت ان بازاروں میں جائیں گے خرید و فروخت کریں گے جنت کے بازاروں میں جائیں گے بازار میں جائیں گے تو ہوا چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہوا چلیں گے تو ہوا کے اندر مشک اور زافران اڑ کر آئیں گی اور آ کر ان کے چہروں پر اور کپڑوں پر لگ جائیں گی جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائیں گے اور سمارٹ ہو جائیں گے اور ہینڈسوم ہو جائیں گے جب وہ گھر واپس آئیں گے جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ایک ہوا یہاں بھی بیووں پہ چل پڑی ہوں گی وہ بھی خوبصصت ہو جائیں گی جب واپس آئیں گی تو بیویاں کہیں گی آپ تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے تو شہر کہیں گا پھر تم بھی کہاں بچی تم بھی تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے ہمارے جانے کے بعد دنیا کے بزار میں گئے تو کالے پیلے ہو کے آنا پڑتا ہوں کچھرا دھول مٹی دھوان ہے نا آ کے آپ کو کہیں کریم مل کے بیٹھے رہنا پڑتا ہے کہ یہ سب نکلنا ہے جنت کے بزار میں ایک ہوا چلیں گی جس کی دول زافران اڑکے آکے لگیں گی خوبصورتی میں اضافہ کر دیں گی اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ بزاروں میں جانا ویسے اچھی بات نہیں ہے اس لئے کہ عورتیں جنت کے بزار میں بھی نہیں آئیں گی حدیث میں ماضی الفاظ ہے کہ صرف مر جائیں گے اور عورتیں گھر میں ہوں گی یہ بھی خوبصصت ہو جائیں گے بزار جا کے آنے سے اور وہ اور خوبصصت ہو جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کہیں گے کہ تم تو بڑی حسین جمیل ہوگے وہ کہیں گے تم بھی تو بڑی حسین جمیل ہوگے اسی طرح جو